موسیقی سورہ خامیم السجدہ کی آیات تیس تا چھتیس ہمارے زیر مطالع ہیں اور آیات تیس تا بتیس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اور آج ہم نے تیس تا چھتیس کا سبق شروع کرنا ہے لیکن یہ کہ جن آیات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں ایک تو ویسے بھی عیادے کے طور پر ان کے خلاصے کی ضرورت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک کمی بھی رہ گئی تھی وقت بھی کم تھا اور یہ کہ وہ خود ایک وقت لینے والا مضبون ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس ایک لطیف نکتے کی بھی وضاحت کر دوں اور اس نکتے کی وضاحت کے لیے جو تمہید ہے وہ خود اپنی جگہ پر تھوڑی تفصیل کی طالب ہے تو تھوڑا وقت ہمیں آج پھر انہی پہلی تین آیات اور اس میں بھی خاص طور پر جو استقامت کا لفظ آیا ہے اس کی وضاحت کے لیے کچھ وقت لینا ہوگا دیکھیں جی پہلی جو آیت نمبر تیس ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کو اپنا رب مانے یعنی جہاں قرآن مجید نازل ہوا ہے وہاں اللہ کو خالق کے طور پر ماننے والے لوگ پہلے سے موجود تھے اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائے لَيَكُولُنَّا لَاللَّحَ تو وہ لازمیں کہیں گے کہ اللہ ہے تو آسمان اور زمین اور انسان کے بنانے والے کے طور پر وہ اللہ کو جانتے پہچانتے مانتے تھے لیکن یہ کہ اللہ کو رب ماننے کی یہاں پہ بات آئی ہے اچھا رب کا جو تعلق ہے جو میں نے کچھ الفاظ سے اس کی وضاعت کرنے کی کوشش کی تھی آقا مالک یا ماسٹر تو اس کے ساتھ ایک چیز جمع کی تھی ہم نے کہ ایک ایسا مالک ایک ایسا آقا ایک ایسا جو ماسٹر کہ جس کی غلامی کرنے کو خود دل آما داؤ اس کا کوئی جبر نہیں ہے اس کی طرف سے کوئی جو ہے وہ مجبوری نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ اتنا محبوب ہے اتنا محسن ہے اتنا عطا والا ہے اتنا خیال رکھنے والا ہے اتنا پالنے پوسنے والا ہے اتنا ضرورت پوری کرنے والا ہے دھیان دینے والا ہے کہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر چانے والا ہو تو اب یہ تو ایک ایسا آقا مالک ہے جس کی پرستش کرنے کا جس سے محبت کرنے کا جس پر واری جانے کا دل کرے گا ازخد کرے گا تو یہ رب ایک ایسا رب کے طور پر ماننے اب ایسے رب کے طور پر ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر اب جو ہو اب اس پہ وہ استقامت دکھائے گئے ایسے محبوب سے کوئی ہٹا تو نہیں سکتا انسان کی جو سرشت بنی ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ جس پر اللہ نے انسانوں کو بھی بنایا ہے اس میں یہ کہ ایک دفعہ کوئی دل کے ہاں آکے آباد ہو جائے دل کی بستی میں ایک دفعہ کوئی آباد ہو جائے تو ساری مخلوق مل کے بھی پھر اسے وہاں سے نکال نہیں سکتی اور یہ جو ہمارے ہاں بڑی جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ ہیر رانجہ کی ہو یا لیلہ مجنو کی ہو جس چیز کی اکاسی کر رہی ہوتی ہو کیا ہے کہ اس سنگاسن پر ایک دفعہ آکے کوئی اگر براجمان ہو گیا وہ دھوکے کا ہی ہو جھوٹ موٹ کا ہی ہو تو پھر سارا سماج مل کر بھی اسے وہاں سے بے دخل نہیں کر سکتا تو اسی طرح جس انسان کے دل میں اللہ رچ بس گیا رب کے طور پر محبوب کے طور پر ایک پالنہار کے طور پر پرستش کرنے والے کے طور پر ایک چاہنے والے کے طور پر اب جو کوئی فیرون ہو کوئی نمرود ہو کوئی بادشاہ ہو کوئی جابر ہو کوئی ظالم ہو کوئی جبر کرنے والا ہو اب اس کے ٹکڑے تو کیے جا سکتے ہیں اس کے جسم کے حصے بخرے تو کیے جا سکتے ہیں پڑکچے تو اڑائے جا سکتے ہیں اس سے ہر شہد چھی نہیں جا سکتی ہے لیکن اسے رب اس اپنے رب کی جو محبت ہے اور اس کی ربوبیت کا جو یقین ہے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ہے استقامت اس استقامت کا وہ جو ایک بیان یا یوں کہہ لیجئے اس کو نیریٹ کرنے کا ایک انداز وہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا عمل اپنے دعوے کے تابع ہو جائیں اس عمل کے تین لیول سامنے رکھ لیجئے کہ اس کا جو حکم ہے وہ مانا جائیں اس نے نماز پڑھنے کا کہا روزہ رکھنے کا کہا حج کرنے کا کہا اس نے پردہ کرنے کا کہا اسے سود سے بچنے کا کہا اس نے سچ بولنے کا کہا اس نے غیبت سے بچنے کا جو اس نے کہا وہ ہم مانیں گے اس سے دائیں بائیں نہیں ہوں گے اُدْ خُلُوفِ السِّلْمِ قَافَ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤں اب یہاں جو بھی مخالفت ہو نفس مخالفت کرے شیطان مخالفت کرے سماج مخالفت کرے گھر والے مخالفت کرے عزیز و اکارک مخالفت کرے اللہ کے حکم پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے ایک معنی یہ ہو گیا اس سے اگلا معنی کیا ہے ہم گزر رہے تھے کسی محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا لیکن وہ ذکر ہو رہا تھا فروتر اللہ کا جو مقام بلند ہے اللہ کو اس سے گھٹا کر پیش کیا جا رہا تھا شرک کیا جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی توہین ہو رہے تھی اب میرے محبوب کو کوئی کچھ کہے یہ مجھے گوارہ نہیں ہے وہاں کھڑا ہو کے اللہ کا صحیح تعرف کرانا تم غلط سمجھو ما قدر اللہ حق کا قدری جو تم نے اللہ کو پہچانا صحیح نہیں پہچانا اصل اللہ یہ ہے اور اس کا جو آپ کے سامنے وہ آئے گا نا نقشہ خاص طور پر سورہ کاف میں وہ جو نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کو رب مان لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط اس میں جو ہے وہ استقامت پیدا کر دی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اب دیکھیں آپ بادشاہ اپنے اوپر تاری کر کے دیکھیں بادشاہ تو خر بہت بڑی شئے ہوتی ہے کسی محفل میں آپ ہوں جہاں پہ کوئی ایم پی اے صاحب ہیں کوئی ایم ای نی صاحب ہیں کوئی صاحب حصیت کوئی انفلوینشل بندہ ہے کوئی بھی ہے کوئی عودے دار ہے کوئی بیوریکریٹ ہے وہاں پہ ایسی باتیں چل پڑیں اب آپ وہاں پہ کوئی حق بات کہنا بھی چاہیں تو کیسے کہیں گے اول تو کہیں گے نہیں کہیں گے کہ یہاں تو بیزتی یوں نہیں ہے کیا فائدہ بات کرنے کا اور اگر کہیں گے بھی تو بڑی ملفوف انداز میں مسلحت کے لبادے میں لپیٹ کر جبکہ عشق کا تقاضہ کیا ہے آپ دھو ٹوک بات کریں اب وہ بادشاہ کے درباد میں وہ جو نوجوان سورہ کاف والے کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے اس میں انہوں نے ایک انداز میں بات نہیں سمجھائی چار چار انداز میں سمجھائے یہ ہمارا ربو ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے یہ برائی راست چوٹ ہے بادشاہ کے اوپر ربو نا رب السماوات واللہ یہاں رک نہیں گئے لن ندعو من دونہی الہنا اس کے سوا ہم کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے اضافی بات کہیے یعنی اپنی بات کو ممیز کیا ہے اس میں تاکہ کوئی بات کرنا بین السطور بات کرنا مسلحت سے بات کرنا یہ عشق کے خلاف ہے یہ عقل کے تحت ہے یہ مسلحت بھی نہیں تو عقل سکھاتی ہے محبت تو عشق سکھاتا ہے وہ تو ایک پھول کا مضموع وہ تو سو رنگ سے بانوں وہ سو رنگ سے بانا آپ کو یہاں پر نظر آئے گا ربو نا رب السماوات واللہ لن ندعو من دونہی الہا کسی اور الہ کو ہم اس کے سوا ہرگز نہیں پکاریں گے ہرگز کسی کو نہیں مانیں گے یہاں بھی نہیں رکے ہاں اللہ قوم ہونا تو تو ہے ہی پاگل یہ ہمارے درباری جو تیرے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے رشتے دار ہیں یہاں تیرے سامنے درباری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی مت ماری گئی ہے یہ اس الہا کو چھوڑ کر اور ان کو پکار رہے ہیں اور اپنی بات کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں لے کے آتے ہیں یہ انداز ہے کہ جو در حقیقت آپ اگر کسی کے عاشق ہیں تو اس عاشقی جب امتیان لیتی ہے تو اس میں سرخ رو ہونے کا انداز پھر یہ ہے اسی کو آپ اگر دیکھیں کہ سورہ مومن میں ایک پورا برا دربار ہے وہاں ایک فیصلہ ہوتا ہے صرف ایک فیصلہ ایک آدمی ہے اس کو قتل کرنا ہے موسیٰ اس کا نام ہے اسے قتل کرنا ہے اس لیے کہ اس نے ہمارے نظام کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنا ہے وہاں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کیا تم ایک آدمی کو مارو گے بس اس بات پر وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے معلوم ہوا کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ کہنے پہ جان بھی جاتی ہے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ صرف یہ کہ جان کوئی عام کوئی بدماش نہیں بادشاہ کے عوان لرز اٹھتے ہیں یہ رب اللہ کہنے کے نتیجے میں اب وہاں فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس کو قتل کرو پورا نظام خطرے میں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے صحیح مانوں میں ایک آدمی بھی اپنا رب اللہ کو مان لے پورا نظام خطرے میں پڑ جاتے ہیں اس کے قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے اور وہاں ایک آدمی اب کھڑا ہو گیا اور خود سے کھڑا ہو گیا اسے کسی نے دعوت نہیں دی کس شہر نے اسے کھڑا کیا کیونکہ اس کا رب بھی اللہ تھا اس نے بھی اللہ کو رب مانا ہوا تھا اور اس نے کھڑے ہو کے وہاں پہ جو تقریر کیے کم بس کم میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کسی رسول کی بھی اتنی لمبی تقریر قرآن مجید میں کہیں نہیں آئی ہے جتنی اللہ نے اس کے اس محبت کا جو وہاں اظہار ہوا اللہ سے اس کا جو اللہ نے سارا ذکر کر دیا تین رکوم پہ تقریبا وہ پھیل گئی ہے اس کی تقریر اور جس طرح فیران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے بات کی اور اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ اس کے جو کنکلوڈ کیا اس نے اس سے ظاہر ہیں وَأُفَوِضُ عَمْرِي لَلَّهِ میں نے تو اپنی بات کہہ دی اب جو میرے ساتھ ہونا ہے وہ تو میں نے اللہ کے سکت کر دی بادشاہ کے دور ڈکٹیٹر کے درباد میں کھڑے ہو کے بات کرنے کے بعد آپ گردن سلامت کندو پہ لے کے گھر تو نہیں جا سکتے تو اب جو ہونا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سکت کر دی تو معلوم ہوا اب یہ ربون اللہ اس کا ایک تقاضی یہ بھی ہے آپ حق بات کہیں اور کسی سے نہ ڈریں کھڑے ہو کے کہیں اور اس کا پھر بلند ترین سطح وہ ہے کہ آپ ایک محنت جد و جوت کر کے اس رب کو بڑا بھی کر دیں اس لئے کہ یہ لوگ بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کمزور آدمی کے لیے رب ماننا مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے جو ہے وہ مسئیبت بن رہی ہے جادوگر قتل کیے جا رہے ہیں اصحابِ کاف مارے جا رہے ہیں موسیٰ کے قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے ایسے بدماشوں کو اوپر سے ہٹائیں رب کا کلمہ سربلند کر دیں رب کی اتھارٹی منوالیں اسے مقتدرِ عالی بنوالیں وہ اقتدارِ عالی اس کو سپور کر دیں تاکہ وہ سب سے بڑا ہو جائے رب کا فکبر رب کو سب سے بڑا کر دو سب سے اچھا اللہ اکبر کا مطلب صرف الفاظی تو نہیں ہے وہ بالفعل بڑا ہو جائے یہ جد و جوت کرو یہ تین لیولز بن گئے خود اللہ کے بندے بنو دوسروں کو اللہ کی بندگی کی اور حق بھوئی کی دعوت دو اور نمبر تین یہ کہ اللہ کا نظام برپا کر دو اور اس کے اندر بھی ظاہر ہے اب یہ تو ہو گیا نا آپ کے سامنے ایک پورا پروسیجر آ گیا یہ کرنا ہے ایک پورا لائے عمل آ گیا ایک آپ کے چارٹر دے دیا گیا لیکن یہ کہ کوئی کام کرنے کے لیے بھی تو کچھ جو ہے اس میں بھی تو کوالٹی ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز وہ ہے آئے پڑھی خیال کئی اور تھا بس جو ضرورت پوری کی چلے گئے ایک نماز وہ ہے جسے ہم کہیں کہ پوری خوبی سے اللہ سے دل لگا کے خوشو کے ساتھ خضو کے ساتھ حسن و خوبی کے ساتھ ادا کی تو یہ نمازیں دولوں ایک جیسی تو نہیں ہیں تو اس عمل کے اندر جو بہتری آتی ہے خوبی آتی ہے خوبصورتی آتی ہے اس کے اندر جو آلہ پن آتا ہے اسے کہتے ہیں کسی کام کو درجہ احسان میں کرنا نیا آیت خوبی سے کرنا بحسن و خوبی اس کام کو انجام دینا اب اس کو حضور نے کیسے تعبیر کیا یہ احسان کیا ہے انتابد اللہ یا یہ بھی الفاظ ہے انتا ملللہ تم اللہ کے لئے عمل کرو تم اللہ کے لئے کام اللہ کے لئے تقریر کرو اللہ کے لئے درس دو اللہ کے لئے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے نماز پڑھو یہ سارے جو بھی اللہ کو بڑھا کرو اس کی جدوجود کرو ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو کان نکا تراہو فائن نم تکن تراہو اور اگر یہ نممکن ہو تو کم از کم یہ تو یقین ہو فائن نہو یراک وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کو کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ کسی اپنے مالک کو آقا کو رب کو سامنے دیکھ کے ایک عمل کرتے ہو تو اس عمل میں خوبی کتنی پیدا ہو جاتی ہے اس میں حسن کتنا آ جاتا ہے اس میں کتنا وہ شاندار طریقے سے اسے پرفام کرو گے تو یہ عمل درجہ احسان میں کرنا یہ سارا کرنے کے بعد بھی وہ جو اب وہ آیا وہ نکتہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا یہ سارا کرنے کے بعد بھی استقامت کا حق نہیں ادا ہوا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّسْتَقَامُوا کیوں نہیں ادا ہوا کہ جو مالک ہے جس درجہ کا مالک ہے جس درجہ کا آقا ہے اس کا حق کون ادا کر سکتے ہیں اب اس بات کو سمجھے نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہے کہ کوئی شخص میز اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل عال نہ ہو جائے اور اللہ نے کسی کو جررت دی ہماری تعلیم کرنا مقصود تھا ہم تک بات پہنچانی تھی تو کسی نے اٹھ کے برے حضور کے سامنے یہ بات کہنا بہت بڑی جررت کی بات ہے کہ حضور آپ بھی اور حضور نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک کہ مجھے میرے رب کی رحمت دھانپ نہ لے تو محمد الرسول اللہ کا عمل اور اگر اپنے رب کی رحمت دھانپ نہ لے تو جنت میں جانا ممکن نہیں ہے نجات پانا ممکن نہیں ہے تو ہمار شما پھر کس لائن میں آئی ہے یہ وہ جو تیسری جو شہر میں خاص طور پر سامنے لانا چاہ رہا تھا استقامت کا مطلب عمل اس درجے میں اس خوبی کے ساتھ اس حسن کے ساتھ پھر بھی حق ادا نہیں ہوا اور اب بھی رب کی رحمت کی ضرورت ہے اور رب کی رحمت وہ کس چیز کے نتیجے میں ملتی ہے وہ رب کے ساتھ اخلاص خلوص وفاداری یہ ایک مثال سامنے رکھنے ایک شخص ہے کمکوش ہے کسی چودری کا مزارے ہیں اسے جو کام دیتا ہے وہ اچھے طریقے سے تو نہیں کرتا ہے ہر دفعہ ڈانٹ کھاتا ہے اسے کہتا ہے جاؤ یہ بیج لے کیا ہو اس میں کوئی نقص کر دیتا ہے ڈانٹ بڑھتی ہے اس کے بعد کوئی اسے اگر فصل کاٹنے کی کہتا ہے وہاں خرابی کر دیتا ہے اس پہ اس کی بیزتی ہوتی ہے یہ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال اسے وہ چودری پروٹیکشن تو دیئے ہوئے وہ اسی محلے میں رہتا ہے اسی گاؤں میں رہتا ہے اس کی ضرورتیں وہیں پوری ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ اس کے مقالے میں ایک دوسرا شخص ہے جو ہر کام بہت حسن و خوبی کے ساتھ سر انجام دیتا ہے جو اسے بیجتا ہے بڑا اچھا طرح سے وہ کام کر کے آتا ہے اسے ڈانٹ بھی نہیں پڑتی ہے اب چودری صاحب کو کہیں کبھی بھنک پڑتی ہے کہ یہ جو اچھی طرح کام کرنے والا ہے اس کا تعلق دوسرے چودری کے ساتھ دی ہے یہ ایک بات اس شخص کے لیے کافی ہو جائے گی کہ اس کا گھر جلا دیا جائے اس کو جو ہے اس محلے سے نکال دیا جائے اور جو پروٹیکشن اس کو دی ہوئی ہے وہ اس سے اٹھا دی وفاداری بشرت اس طواری اصلی ماں ہیں تو اللہ سے تعلق کے زمن میں جو اصل بنیادی کانٹے کی بات یہ ہے کہ ہر غیر اللہ دل سے نکل جائے اس سے کچھ ہونے مفلوق سے کچھ ہونے کی امید ختم ہو جائے اور وہ ہر کچھ اللہی سے ہونے کی یقین پیدا ہو جائے یہ وفاداری اللہ سے تعلق یہ یہ اس استقامت کا لازمہ ہے اور یہ اللہ کی رحمت کو باعث بنا دیتا ہے آپ کو ڈھامت کر جنت میں لے جانے کے لیے لیکن یہ کہ وہ جو کم کوشی ہیں وہ محض تبن ہو وہ کم کوشی اللہ نے آپ کی طبیعت یہ ایسی بنائی اس کے نتیجے میں ہو تو پھر تو ٹھیک ہے وہ کسی اور کی وفاداری کی وجہ سے ہو کسی اور کے ڈر کی وجہ سے ہو کسی اور کی محبت کی وجہ سے اگر اللہ کا یہ دنڈی ماری جا رہی ہو تو پھر جو اللہ کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہے اس پر بھی پانی پھر جائے گا یہ جو تین مقامات پہ آیا ہے قرآن مجید میں کہ ان کے بڑے بڑے عمال کو ہم اٹھا کے پھینک دیں گے عمال ہم کرماد ان کے عمال ہوں گے ایسے جیسے راک ہوتی ہے اور جیسے ایک ہوا آتی ہے اور راک اڑا کے لے جاتی ہے ایسے ہم ان کے عمال اڑا دیں گے ان کے عمال ہوں گے جیسے سراب پیاسہ سمجھتا ہے پانی قریب جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے عمال بھی آخرت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوں گے خالی خالی آئیں گے ہمارے پاس اورے ان کے بڑے بڑے عمال کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں یہ وہ عمال ہیں جن کے اندر وہ خلوصوں ہیں بڑے بڑے لیکن یہ کہ اس معنی میں اخلاص نہیں تھا کہ اس شخص کی زندگی میں کوئی اور بھی محبوب تھا کوئی اور بھی وہ ہمپلہ ہمسر برابر بنا کے بٹھایا ہوا تھا اور جس درجے کی وفاداری اللہ کے لئے درکار تھی وہ موجود نہیں تھی تو اس استقامت کے اندر یہ ساری چیزیں جمع کر لیں یہ پورا ہو جائے اس لئے وہ بات آئی تھی کہ اس استقامت میں تو قیامت مزمر ہے یہ لفظ تو ایک ہے لیکن یہ کہ پورا دین یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارے کا سارا اس سے ایک لفظ میں آگیا ہے اور اس کی کامل ترین مثال ویسے تو اور بھی قرآن مجید نے بیان کیے لیکن ہماری تاریخ میں وہ حضرت بلال کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ڈٹے رہے جمع رہے بلکہ اس میں یہ بھی ہے جب مار پڑھ رہی ہے تو اس وقت بھی کلمہ پڑھ رہے احد احد اب بھی کہہ رہے کسی کی مار کے نتیجے میں اپنی بات کو دل میں روک کے نہیں رکھ رہے اس کو زبان پہ لارہے یہ اس وفاداری کا اور استقامت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے جو سامنے آ رہا ہے اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ جررت یہ بادری جب ملتی ہے یہ تو درقی کر فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں اسی کی دلیل ہے جو سورہ کاف میں آئی ہے کہ اس کاموں جب وہ کھڑے ہوئے تو وہ اس وہ ایمان جب لے آئے تو وَزِدْنَاهُمْ حُدَا ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا وَرَبَّتْنَا لَا قُلُوبِهِمْ اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اس کاموں کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے فَقَالُوا رَبُّوْنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ تو ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں یعنی فرشتوں نے ہم نے فرشتے نازل کیے اور ان فرشتوں نے ان کے دل کے اندر اس پیغام کو راسک کر دیا کھبا دیا ان کے دل کے اندر یہ چیز آگئی کہ ہمارا رب تو اللہ ہے اور یہ کہ وہ اس نے ایک پیغام کے لیے آ گیا بشارت کا اور خوشخبری کا تو ان کے دل مضبوط ہو گئے تب تو آدمی پورے استقلال کے ساتھ کسی کے سامنے بات کر سکتا ہے وگر نہ یہ کہ اللہ کا یہ سارا نہ ملا اور دل مضبوط نے ہوئے تو کیسے بات کی جا سکے یہ ہے مقامِ ولائت اللہ سے محبت اس درجے کی یہ انسان کو اللہ کا ولی اللہ کا دوست بنا دیتی ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ یہ ہے نَخْنُوا أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ہمیں اولیاء ہمیں مددگار ہمیں دوست تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی وَفِ الْآخِرَةِ آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے تو یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان دوستی دنیا میں آقا اور غلام کے درمیان دوستی نہیں ہوتی یہ دوستی کا تعلق ہے اللہ اس اپنے غلام کا دوست بن جاتا ہے یہ غلام اس کا دوست ہیں اب اسی دوستی کا جو تقاضہ ایک بیچ میں آیا استقامت کے لفظ میں آ گیا تھا بلکل واضح ہو گیا تھا کہ دوست کی اگر بدخوئی ہو رہی ہو تو دوست کیسے اس کا دفع نہیں کرے گا وہ دکھڑا ہوگا یہ تو لازمی ہے اور اسی کا اگلا تقاضہ ہے جو زیادہ کھول کر اسی بات کو زیادہ کھول کر ان آیات میں جو آیت نمبر تین تیس ہے اس میں سامنے لائے گیا فرمایا وَمَنْ اَقْسَنُ قَوْلَ قول کے اعتبار سے اس سے بہتر کون ہوگا اقسن خوبصورت کون ہوگا یعنی کس کی بات اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی مِمَّنْ دَعَاءِ اللَّهِ جس نے پکارا ہو اللہ کی طرف دعوت دیو اللہ کی طرف پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو کسی بھی درجے میں اس میں انسانیت پائی جاتی ہو ہوانیت سے انہیں اس پر دیرہ نہ ڈال دیا ہو کیونکہ بہت سے انسان وہ ہیں جن کو یوں سمجھئے کہ ان کی جبلت زندہ رکھے ہوتی ہے وہ تو خود سے زندہ بھی نہیں ہوتی ہے بھوک لگتی ہے تو جیسے باقی ایوان ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اسی طرح ان کی جنسی ضرورتیں ان کو متحرک کرتی ہیں شادی کر لیتی ہیں بچے ہیں تو ان کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ زندگی نے ان کو زندہ رکھا ہوتا ہے یہ تو زندہ نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو تو خود سے زندہ نہیں رکھا ہوا ہے یہ تو زندگی کی ضرورتیں ہیں جو اللہ نے ان کے اندر وہ خودکار نظام رکھ دیا ہے کہ وہ متحرک رہتے ہیں تو یہ زندگی اور ایوان کی زندگی بالکل برابر ہے اس زندگی میں اور ایوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی فرج و بطن کے تقاضے ان کو متحرک رکھتے ہیں اور یہاں بھی فرج و بطن کے تقاضے ان کو سرگرمے عمل رکھتے ہیں ایک انسان وہ ہے جو باشعور ہیں جو اپنے لیے کوئی حدف معین کرتا ہے جو اپنا کوئی تارگٹ اور اپنا نصب علین بناتا ہے تو انسانوں کا معاملہ یہ تو ہوتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی حدف کوئی نہ کوئی نصب علین کوئی نہ کوئی مقصد حیات جینے کا کوئی مقصد ہوتا ہے جیتے اس کے لیے اور باقی یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ تو بس ایک ضرورت کے درجے کی شئے ہیں اس کے لیے جیا نہیں جاتا کھانے پینے کے لیے نہیں جیتے جیتے نصب علین کے لیے مقصد حیات کے لیے اب یہ شخص انسان کے لیول پہ تو ہے جس کا نصب علین ہو لیکن نصب علین مختلف ہوتے ہیں کسی کا نصب علین جو ہے وہ اپنا کہہ لیں قوم ہے برادری ہے کسی کا نصب علین وطن ہے کسی کا نصب علین انسانیت ہے سارے اچھے نصب علین ہیں کوئی بھی آنے دیکھیں کسی نے اسپتال بنایا ہے پوری زندگی کھپائی ہے تو انسانیت کی خدمت کی ہے تو یہ کوئی گھٹیا کام تو نہیں ہے آلہ کام ہے بہت اچھا کام ہے وہ ہندو ہو وہ عیسائی ہو وہ یہودی ہو جو بھی یہ کام کرے خدمت انسانیت کا کام وہ باقی انسانوں سے تو ایک بہتر انسان ہے ایک ممتاز انسان ہے ایک اچھا انسان ہے انسانیت کے میار پر پورا اترپنے والا آدمی ہے اسی طرح وہ شخص جو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے اس کے مقابلے میں وہ آدمی یہ اپنی قوم کے لیے جیتا ہے اس کا کردار بھی بلند ہے اس نے بھی اچھی بات کی ہے آخر معوضت ہوں گے وہ اپنا قائد اعظم ہیں اور اسی طرح جو اور دنیا میں بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ان کا کردار آپ کو باقی لوگوں کے مقابلے میں بلند نظر آئے گا ان کے کردار کے اندر آپ کو کوئی کجی نظر نہیں آئے گی تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں اچھی اچھی کردار ہیں جو سامنے آئے ہیں لیکن یہ کہ دنیا میں جو سب سے بڑا حق چونکہ اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے اللہ اکبر سب سے بڑا وہ ہے تو سب سے بہترین بات بھی اسی ہے کیا جس نے اللہ کی طرف بلائے اب اسی چیز کو دوسری شخص کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دیئے ان صلاحیتوں میں اس کی سب سے بڑی صلاحیت سب سے اہم تر صلاحیت یہ قوت گویائی کی صلاحیت ہے آنکھیں ہیں کانیں یہ بھی ہیں بڑی اچھی صلاحیتیں لیکن یہ کہ بعض حوانوں میں ہم سے زیادہ بسارت ہوتی ہے ان میں سے وہ بھی ہیں جو رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہم تو رات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں بعض حوان رات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اسی طرح سننے کا معاملہ ہے انسان کی جو صلاحیت اسے حوانوں سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی قوتیں گویائی ہیں اسی لیے بعض فلاسفہ کہتے تھے انسان حوان ناتک ہے یعنی باقی حوان بول نہیں سکتے یہ حوان وہ ہے جو بول بھی لیتے ہیں تو اگر وہ جبلی سطحی پر زندہ ہو تو بولنے والا حوان ہی رہ گا لیکن یہ کہ نسبلینی سطح پر آ جائے تو اس کی یہی جو شہ ہے بولنے کی صلاحیت جو ہے یہی اس کو باقیوں سے ایک ممتاز بکام دے دیتی ہے تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو دنیا میں انسان کی کامیابی میں بھی سب سے اہم رول اس کی قوتیں گویائی کا ہوتا ہے ایک وقیل ہے اس نے جو بھی گریجویشن کیے لیکن یہ کہ اس کی بولنے کی صلاحیت درہ اتنی نہیں ہے پالشٹ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے وہ گزارہ ہی کرے گا سٹیم پیپر پھر دسخط کروا لے گا یہ وہ بس اتنے ہی اس کے کام ہوں گے کیس کوئی جلدی جلدی اسے نہیں دے گا وہ بس یہی آج اس کی پانچ سو کی دیاری لگ گئی یا ازار کی لگ گئی پندرہ وہ مزدوری کی سطح پر رہے گا یا کسی کا وہ سب آرڈینیٹ بن کے رہے کسی کے دفتر میں کان کرتا رہے گا اب انہی وقیلوں میں سے ایک وقیل ہے جس کی قوت گویائی جو ہے وہ بڑی بلندر ہے بہت عالی ہے بہت اچھی طرح سے اپنا بات کہہ لیتا ہے وہ ایک ایک پیشی کے پانچ پانچ لاکھ لے لے گا قانون وہی جج وہی کتاب وہی عدالت وہی ایک کو کوئی جو ہے پانچ سو دینے کے لیے تیار نہیں دوسرے کو پانچ لاکھ رپے ایک پیشی کے مر رہے ہیں کس چیز پر مر رہے ہیں اس کا مقدمہ پیش کرنے کی صلاحیت پر مر رہے ہیں یہ تو وہ جس طرح اس نے پریزنٹ کیا اس کی بنیاد پر مر رہے ہیں اسی کی بنیاد پر وہ جیتا ہے دوسرا ہارتا ہے باقی تو ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں اسی کو کیاس کر لیجئے دکاندار پر بھی انجنئر پر بھی ڈاکٹر پر بھی ہر ایک پر کیاس کر لیجئے تو اہم رول کس کا ہیں قوت ہے گوئی آئے کیا یہ جو بڑے بڑے لیڈر بنے جنہوں پوری پوری قوم یا تو بیڑا غرق کیا یا بیڑا پار کیا وہ ہٹلر جیسے ہوں کیا بنیادی شیئر کیا دے کیا صلاحیت ممتاز تھی بولنے کی وہ بڑے بڑے بہت بڑے مقرر تھے اور ان کی تقریر کی اس صلاحیت نے پوری قوم کی متماری ہوئی تھی اور جدھر لے کے جانا چاہتے تھے قوم جیسے ہپنٹائز ہو جائے کوئی اس طرح قوم پیچھے چل پڑتی تھی تو سب سے اہم ترین صلاحیت اور سب سے جو انسان کا بڑا پوٹنشل وہ یہ قوتیں گوئی آئی ہیں تو کال بات ساری کرتے ہیں ان باتوں میں سب سے بہترین بات کس کی ہے اس کی ہے کہ جس نے بلایا اللہ کی جس نے اپنی صلاحیت سے اللہ کا مقدمہ لڑا جس نے اللہ کا مقدمہ پیش کیا اللہ کے دین کی بات پر جس نے جو ہے محنت کی جدوجود کی کوشش کی آگے بڑھا اچھے یہاں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں جب دعوت کا ذکر آتا ہے بلانے کا دعوت دینے کا لوگوں کو مدعو کرنے کا تو اس میں بعض جگہوں پر الفاظ آتے ہیں اللہ کے رستے کی طرف بلانا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ یہاں رب کے رستے کا ذکر نہیں ہے رب کی طرف بلاؤ رب کے راستے کی طرف بلانے سے بھی رب تک پہنچانا ہی مقصود ہے رستہ وہ جو رب تک جاتا ہو سرات مستقیم کی طرف بلائیا شریعت کی طرف بلائیا دین کی طرف بلائیا اسلام کی طرف بلائیا قرآن کی طرف بلائیا رب کے راستے کی طرف بلائیا اور یہاں جو بات کی گئی ذرا اس سے اگلی کی گئی ہے وہی انداز بیان کی بات ہے اسلوپ کی بات ہے یہاں برائراست رب کے ساتھ جوڑنے کی بات کی گئی ہے جو رب کی طرف بلائیں چونکہ یہاں رب کا ذکر پہلے آ چکا تھا رب بلاللہ وہ محبوب بن گیا ہے تو اب کوئی بیچ میں وسیلہ کوئی بیچ میں ذریعہ وہ گوارہ نہیں ہے سیدھا رب کی طرف جوڑنے کی بات آ رہی ہے اور جب اس پہ آئیں گے تو ہم اپنی تاریخ میں اگر دیکھیں تو خیر بہت سے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زنگیاں وقف کی ہیں لیکن اس میں ممتاز مقام پہ خاص طور پہ وہی لوگ نظر آئیں گے جنہیں عرف عام میں صوفیہ کہا جاتا ہے یہ جو مہین الدین اجمیری آ کے بیٹھے ہیں یہاں پہ حالانکہ اس وقت تک ابھی وہاں مسلمانوں کی اجمیر میں حکومت تو قائم نہیں ہوئی تھی اور رازپوتوں کا گھڑ تھا زندگی کا خطرہ بھی ہے لیکن یہ کہ اللہ کی محبت میں جا کے بیٹھیں لوگوں کو مسلمان کا مفلوق خدا کو خدا سے ملانے کے لیے اسی طرح اور جو یہ خاص طور پہ جو اندوستان میں ایک بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے صوفیہ کا دین کو پھیلانے میں لیکن صرف یہ ہی نہیں ہے اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا لیکن میں جو چیز واضح کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے البتہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین نے یہ کام کیا تو وہ اس سے ذرا اونچی سطح ہے وہ سطح سمجھ لیجئے کہ ایک کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو کہ اللہ سے جوڑنا ملانا ایک کوشش یہ ہے کہ وہ رکاوٹ دور کر دینا جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں پیش آ رہی ہیں اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے نظام باطل باطل کے اقتدار میں تقوی کی عارض کتنا حسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں اوپر فیرون بٹھا ہو اوپر کوئی نمرود ہے اوپر ظالمانہ جابرانہ نظام ہے تو ایک انسان اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کی طرف جانا بڑھنا جبر آ گیا بیچ میں رکاوٹیں آ گئیں اور ہمارا جو دور ہے اس دور میں آکے ایک نئی مسئبت کھڑی ہو گئی یعنی پہلے تو ظالم بادشاہ ہوتے تھے اب ظالم معاشی نظام ہے عید حاضر ملک الموت ہے تیرا کے جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش اور دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہیں رم روزگار کے آج کے انسان کا رب جو ہے وہ رپیہ بن گیا ہے کیونکہ رپیہ ہوگا تو ساری سولتیں ملے گی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی تائیوشات آئیں گی احیاشیاں ہوں گی رپیہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو جب تک اس معاشی نظام کو ایک عادلانہ نظام میں نہ تبدیل کیا جائے آج کے انسان کو رب سے جوڑنا ممکنی نہیں اسے تعریف حاصل ہے وہ جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں آ نہیں سکتا اور اس کے